جلیں گے وقت کے ہر موڑ پہ دیئے اس کے تمام منزلیں اس کی ہیں راستے اس کے وہی تو تھا کہ جو سلطان حرف و حکمت تھا پہلی بات جو ہر وقت میں بچوں میں پیدا ہونی چاہیے وہ یہ اس توجہ کی روشنی میں بیان کر رہا ہوں جو آیات میں آئی ہیں کہ اس کے اس کی ماں نے اس کی پیدائش سے پہلے ایک بہت بڑے مقصد کے لیے اس کو اسے پیش کرنے کی خواہش دل میں پیدا کی پھر اس خواہش کے پورا ہونے کی دعا بھی کی بڑی آجدی سے پس بچے کو اپنے ماں باپ کو کیونکہ اس خواہش اور دعا میں بعد میں باپ بھی شامل ہو جاتا ہے ان کی خواہش اور دعا کا احترام کرتے ہوئے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی نظر ہونے کا حق دار بنانے کی کوش کرنی شاہیے اور یہ تبھی ہو سکتا ہے جب اپنے دل و دماغ کو اپنے کول اور فیل کو اللہ تعالیٰ کی جزا کے مطابق بنانے کی درست وچے ہو یا امیر المومنین تشریف لائے بنگلہ دیش میں تشریف لائے بانگلہ دیش میں اسلام 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 اگران وسلم gaat با لدگا عربی میرے عربی میرے عربی وک Ensignال کی بھی ہواتران والات کے ساتھ آئے ہیں کیا لئے مجھے رہیں گا وہ بہتران میں سہتا ہوں کہ لہذا جو اس کے ساتھ ان لکھا کے ساتھ اور سنواز ہیں ہمیں ابتدائیوں کی دنیا ان کے لئے مجھے احساس بنائیں اور میں بہترانا اور غرورتوں میں ہے دست قبلانو ماں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ صد شکر ہے صد شکر ہے صد شکر خدا کا تشریف یہاں لائے ہیں آجاکے پرنور تشریف یہاں لائے ہیں آجاکے پرنور سنو ساتے وصلے یار آگئی ہے چمن میں ہمارے بہار آگئی ہے سنو ساتے وصلے یار آگئی ہے چمن میں ہمارے بہار آگئی ہے یہ مسجد یہ مینار اور یہ دیوانے ہر ایک کے لبوں پہ ہے کھلتے ترانے یہ مسجد یہ مینار اور یہ دیوانے ہر ایک کے لبوں پہ ہے کھلتے ترانے کہ آئے ہیں آنکھ آگلے سے لگانے اندیروں میں نورانی شم میں جلانے اٹھو صبح دیوانوار آگئی ہے چمن میں ہمارے بہار آگئی ہے ساتھ ہے جس کے خدا اس پہ جفا کرتا ہے ساتھ ہے جس کے خدا اس پہ جفا کرتا ہے کام میرے تو سبھی میرا خدا کرتا ہے گوشتہ جنو میں نے بریٹش پارلیمنٹ میں دوبارہ خطاب کیا تو انہیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی بتائی ہے ایک پاکستانی جنرلیسٹ بھی آئے ہوئے تھے علاوہ دوسوں کے تو ایک پاکستانی افبار کے اردو افبار کے ایڈیٹر میں آئی ہے نمائندیں ہیں یہاں وہاں کے ایڈیٹر ہیں لندن کے وہ بھی آئے ہوئے تھے ان کو میں نے کہا کہ تم پاکستان میں تو ہمیں غیر مسلم کہتے ہو اب میں تمہیں مانوں گا اگر تم صحیح انصاف پاکستان جنرلیسٹ ہو تو یہ لکھو اپنے اخبار میں کہ مردہ مسرور احمد نے بریٹش پارلیمنٹ میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کی جس کے خدا اس پہ جفا کرتا ہے یہ جلسہ سلانہ 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 جلسہ سلانہ اس وقت جرمی کی جو حاضری ہے وہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے سلانہ اکتیسہزار تین سو سترہ ہے خلافت ارتقائے ناسلے انسانی کی سورت ہے خلافت ارتقائے ناسلے انسانی کی سورت ہے یہ مومن صالح العامال کی جاوید دولت ہے خلافت ارتقائے نسل انسانی کی صورت ہے خلافت میں روحوں میں اترتے ہیں صدا ملح میں حق کے اللہ سے بندے کو ملا دیتے ہر روزے مبارک 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 مظر مظر ملیے جانو دل کے نظر آنے تواف شم مکو فر آ گئے ہیں پروانے نظر نظر ملیے جانو دل کے نظر آنے تواف شم مکو فر آ گئے ہیں پروانے جزاک اللہ یہ جو ایک تو فائنل دیا ہے خلافت کو یہ میں احمدیا انجنگر ایسیسیشن جو ہے آئی ٹریپل اے ہی ان کو دے رہا ہوں تاکہ افریقہ میں جو موڈل ویلیج پروجیکٹ ہے اس پر خرچ کریں اور یہ یوک جماعت کی طرح سے صدقہ جاریہ ہو جائے گا میں مخالفین احمدیہ سے بھی کہتا ہوں کہ خدا تعالیٰ کی تقدیر سے نہ لڑو اور نام نہاد علماء کی آواز کے بجائے بعض مخالفین ایسے ہیں جو مولیوں کے بیچے چل کر مخالفت کر رہے ہیں بس نام نہاد علماء کی آواز کے بجائے خدا تعالیٰ اور اس کے رسول کی آواز کو سنو اللہ تعالیٰ تمہیں توفیق دے اللہ تعالیٰ ہمارے ایمانوں کو بھی ہمیشہ بڑھاتا چلا جائے یہ دن خدا جانے نصیب ہو کے نہ ہو پھر یہ دن خدا جانے پھر یہ دن خدا جانے پھر یہ دن خدا جانے یا امیر المومنی اہلا و سہلا مرحبا آیا اے فتح مبین اہلا و سہلا مرحبا یا امیر المومنی اہلا و سہلا مرحبا یا امیر المومنی اہلا و سہلا مرحبا کامرانی کی نئی منزل مبارک ہو تجھے پرش رہ ہوتا ہوا ہر دل مبارک ہو تجھے خواب احمد کے امیر اہلا و سہلا مرحبا خواب احمد کے امیر اہلا و سہلا مرحبا یا امیر المومنی اہلا و سہلا مرحبا یا امیر المومنی اہلا و سہلا مرحبا راہ مولا میں قدم اس شان سے تیرے اٹھے روئے امام پر بہار آئی گلے تازہ کھلے آئی گلے تازہ کھلے آفرین صد آفرین اہلا و سہلا مرحبا آفرین صد آفرین اہلا و سہلا مرحبا یا امیر المومنی اہلا و سہلا مرحبا اہلا و سہلا مرحبا خدا میں آمدیت تشنا لبوں کی خاطر تشنا لبوں کی خاطر ہر سمت گھومتے ہیں تھامے ہوئے سبوئے گلفاں میں آمدیت خدا میں آمدیت خدا میں آمدیت خدا میں آمدیت خدا میں آمدیت مبارک عید کی خوشیاں جہان اہمدیت کو مبارک عید کی خوشیاں جہان اہمدیت کو امام انسر دوراں کو غلامان خلافت کو یوں ہی جاری رہے بندگی کا سفر مقتلِ عشق میں گیت گاتے ہوئے بیڑیاں پاؤں میں چنچناتے ہوئے زہر پیتے ہوئے تیر کھاتے ہوئے تختے دار پہ مسکراتے ہوئے یوں ہی جاری رہے آشقی کا سفر یوں ہی جاری رہے آشقی کا سفر آؤ کرتے رہے روشنی کا سفر آؤ کرتے رہے روشنی کا سفر دیکھتا ہوں میں سورج نکلتے ہوئے تیرگی روشنی میں بدلتے ہوئے برف کے قید خانے پگلتے ہوئے موسمیں گل کے خوشبو مچلتے ہوئے یوں ہی جاری رہے دلکشی کا سفر یوں ہی جاری رہے دلکشی کا سفر آؤ کرتے رہے روشنی کا سفر آؤ کرتے رہے روشنی کا سفر یوں ہی جاری رہے دلکشی کا سفر یوں ہی جاری رہے دلکشی کا سفر دنگی نے جا چکے ظلمتوں کے سجن ہو رہا ہے خدا ہم پہ سایا فگن جگ مگانے لگی اب تو صبح چمن گنگن آنے لگے تائر خوش لہن یوں ہی جاری رہے نغمگی کا سفر یوں ہی جاری رہے نغمگی کا سفر آؤ کرتے رہے آؤ کرتے رہے روشنی کا سفر آؤ کرتے رہے روشنی کا سفر یوں ہی جاری رہے نغمگی کا سفر گیت صدقوں وفا کے سناتے چلے پار ڈوبے ہوں کو لگاتے چلے آؤ روتے ہوں کو ہساتے چلے اپنے حصے کی شما جلاتے چلے جلیں کے وقت کے ہر مور پہ دیئے اس کے تمام منزلیں اس کی ہیں راستے مسیمہ علیہ السلام کی جماعت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مدد ہمیشہ سے تھی ہے اور انشت رہے گی نکلیں گے کافلیں اس کے کہ رن بدست جو نکلیں گے کافلیں اس کے جلیں گے وقت کے ہر مور پہ دیئے اس کے